اسلام علیکم سٹوڈنٹس لاسٹ ٹائم ہم نے سٹارٹ کیا تھا ایباوٹ ڈی کریکٹریسٹکس آف انزائم کہ انزائم کے کریکٹریسٹکس کیا ہے لیٹل بٹ میں ریوائز کروں گا ایک پائنٹ شرف ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو انزائم میں وہ بنتے ہیں گلو بیورل پروٹین سے تو پروٹین کس چیز سے بنتے ہیں ہمارے پاس چین آف امائنو ایسٹ سے بنتے ہیں اب انزائم ہمارے پاس ہم آگے پروٹین کریں گے جو ہم باقی کریکٹریسٹکس ہیں انزائم کے انزائم کی مطلب سیکریشن ختم بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے انکریز بھی ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے سیل پہ کہ جہاں پہ انزائم سیل کے اندر کام کر رہا ہے یا سیل سے باہر کام کر رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اس کے لئے انزائم کی ضرورت کتنی ہے ضرورت نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا سٹاپ کروائے گا ضرورت ہے تو مزید اس کو ایکٹیویٹ کرے گا تو یہ انزائم کو سٹارٹ کرنا اور اس کو روکنا یہ کون کر لیتا ہے دو ہوتے ایک کو ہم نام دیتے ہیں ایکٹیویٹر ایکٹیویٹر سکرڈ ہمارے پاس ہے انہیبیٹر انہیبیٹر ایکٹیویٹر کیا کر لیتا ہے یعنی یہ بوت دا ایکٹیویٹر اور انہیبیٹر ریگولیٹ دا انزائمیٹک پاتھویز یعنی یہ کیا کر لیتا ہے انزائم کو یہی کنٹرول کر لیتے ہیں ایکٹیویٹر اگر سرکلی انزائم کی ضرورت ہے تو وہ انزائم کی پرادکشن کو کیا کرتا ہے ایکٹیو کرتا ہے انہیبیٹر بولتے ہیں سٹاپ کرنے والا ڈیمنشٹ کرنے والا اگر انزائم کی ضرورت ختم ہو گئی مزید اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا کر لیتا ہے انہیبیٹر اس کو سٹاپ کر لیتا ہے ہمارے پاس بعض جگہ پہ انزائم کیلئے ایک اور بھی نان پروٹین جنکہ انزائم ہمارے پاس پروٹین ہے تو انزائم کیلئے نان پروٹین کمپوننٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے یعنی انزائم کیلئے ایک کمپنی کی ایک سادی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کو فیکٹر کیا نام دیتے ہیں کو فیکٹر some enzyme need additional component some enzyme need non-protein part non-protein part attached to enzyme attached to enzyme is called as cofactor is called as cofactor یعنی بعض enzyme صرف single ہی کام کر لیتے ہیں اور بعض enzyme کے لئے اس کی دوست کی بھی ضرورت کرتی ہے جو کہ اسے company دیتا ہے یہاں پہ ہم چونکہ enzyme پروٹین ہے تو جو enzyme کو company دے رہا ہے وہ کیا ہے non-protein ہے جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں cofactor اب یہ cofactor organic بھی ہو سکتا ہے اور inorganic بھی ہو سکتا ہے cofactor may be organic اور it may be inorganic اگر ہمارے پاس organic ہے تو اس کے ہمارے پاس کے phleven ہو سکتا ہے یا ان کے ہمارے پاس example ہے کہ him بھی ہو سکتا ہے iron جس کو کہتے ہیں جو inorganic ہیں ہمارے پاس یہ زیادہ تر metal ions ہوتے ہیں metal ions ہوتے ہیں اب cofactor کے again ہمارے پاس two types ہے organic cofactor کے اگر جو انزائم کا ساتھی ہے جو انزائم کا دوست ہے وہ organic ہے اور وہ انزائم کے ساتھ closely attached ہے یعنی انزائم کو صحیح مضبوطی سے tightly اس کو پکڑا ہوا ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں prostatic group define اس طرح کرتے ہیں if cofactor یا if organic cofactor is tightly attached to انزائم then it is called as called as prostatic group شارڈ کے سن میں آتے ہیں یعنی انزائم کا ساتھی ہے انزائم کا دوست ہے لیکن ایک کیا کر لیتا ہے ایک انزائم کو مضبوطی سے پکڑتا ہے دوسرا کیا کر لیتا ہے انزائم کو مطلب مضبوطی سے نہیں پکڑتا loosely attached ہوتا ہے تو جو مضبوطی سے پکڑتا ہے انزائم کو وہ کیا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں prostatic group دوسرا جو ہمارے پاس cofactor ہے جو کہ loosely attached ہوتا ہے which are loosely attached to enzyme تو اس کو ہم نام دیتے ہیں اس called as coenzyme کیا نام دیتے ہیں کو انزائم کو بولتے ہیں company دینے کو انزائم کو company دینے والا ہم نے کیا کہا کہ ہمارے پاس انزائم میں بعض جگہوں پہ انزائم اکیلے کام کر لیتا ہے کچھ situation میں انزائم کو ایک company کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ انزائم بزاتے خود protein سے بنا ہوا ہے تو اس کو جو company دیتا ہے وہ non protein part ہوتا ہے اب جو non protein part ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کو فیکٹر کو فیکٹر organic بھی ہو سکتا ہے in organic بھی ہو سکتا ہے اب اگر organic کو فیکٹر ہے یعنی انزائم کا ساتھ ہی ہے دوسری لیکن انزائم ہے اور انزائم کے ساتھ tightly attention مضبوطی سے جڑا ہوا ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں prostate group اگر انزائم کے ساتھ loosely attention یعنی مضبوطی سے attention نہیں ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کو انزائم کو انزائم کے ہمارے پاس body کے اندر جتنی بھی vitamins ہوتے ہیں یعنی ہم vitamins لیتے ہیں fruits میں ہوتے ہیں سبجیوں میں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا کام کر لیتے ہیں کو انزائم کا کام کر لیتے ہیں تو اس کے example ہمارے پاس کیا ہے riboflavin ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس folic acid ہے جو کیا ہے یہ ہمارے پاس کو انزائم ہے امزیکیوز میں بھی یہ آ سکتے ہیں اب ہم نیکس جاتے ہیں uses of انزائم کی طرف کہ انزائم کے استعمالات کیا ہے انزائم کے uses کیا ہے industries میں چونکہ ہم نے پہلے ہی study کیا تاکہ انزائم کیا کر لیتا ہے chemical reaction کو تیز کرتا ہے reaction کی speed کو enhance کرتا ہے reaction کی speed کو بڑھا دیتا ہے اب ہم آتے ہیں uses of انزائم کی طرف uses of enzymes سٹارچ اب سٹارچ کیا ہے ہمارے پاس complex sugar ہے تو وہ سٹارچ کو توڑ دیتا ہے انزائم کی مدد سے simple sugar میں سٹارچ are broken down with the help of enzyme into simple sugar اور پھر کیا کر لیتے ہیں ان سے بنا دیتے ہیں یہ لوگ کیا بنا دیتے ہیں bread بنا دیتے ہیں روٹیا بنا دیتے ہیں یا buns بنا دیتے ہیں buns بولتے ہیں کو لے کو بولتے ہیں یہ بیکریوں میں تم لوگوں نے دیکھا ہوگا double roti کی طرح ہوتا ہے تو یہ مطلب جیتنی بھی ہمارے پاس food industry میں use ہوتا ہے یہ بیکریوں میں double rotiوں میں کیا ہوتے ہیں وہاں پہ انزائم استعمال کر لیتے ہیں سٹارچ کی breakdown کے لیے اگلا ہمارے پاس breathing industry میں breathing industry بولتے ہیں alcohol بنانے کے کرخانوں کو جہاں پہ شراب بنتا ہے ٹھیک ہے breathing industries وہاں بھی کس طرح استعمال کرتے ہیں وہاں پہ انزائم سٹارچ کی breakdown کے لیے اور پروٹین کی breakdown کے لیے یعنی سٹارچ کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے اور پروٹین کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے in breathing industry the enzyme are used to break down this starch and protein into simple pieces اب سٹارچ پروٹین کو divide کیا سٹارچ پروٹین سے جو product آگیا اس کو again اس کی کیا کر لیتے ہیں fermentation کرتے ہیں yeast کے ذریعے اب what is fermentation chapter number 7 میں ہم details پڑیں گے یہاں پہ میں تم لوگ سمجھا رہا ہوں یعنی کسی چیز کا خمیر بنانا کیا بنانا خمیر بنانا یا سمپل میں یہ بتاؤں گا کہ کسی large molecule کو چھوٹے molecules میں یا کسی large micro organism بڑے ٹکڑے کو بڑے پیس کو micro organism کی مدد سے چھوٹوں میں تقسیم کرنا اس کو بولتے ہیں fermentation تو یہاں پہ جو product آتا ہے اس کو fermentation کی ذریعے لیکن fermentation میں کیا use کرتے ہیں yeast use کرتے ہیں yeast ہمارے پاس micro organism دے اور fermentation کے ذریعے شراب بنا دیتے ہیں little bit organism bacteria یا yeast وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو وہ اسی کو کیا کر لیتے ہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر لیتے ہیں تین سے چار دن لگتے ہیں اس پہ تو پھر ان سے کیا بن جاتا ہے شراب بن جاتا ہے اگلہ ہمارے پاس enzyme کہاں پہ use ہوتے ہیں paper industries میں کاؤز بنانے کے کرخانوں میں paper industries paper industries میں کس طرح کرتے ہیں کہ یہ لوگ starch کو starch کی breakdown کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو viscosity ہے یعنی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور پھر اگین وہ paper بنانے میں use ہوتا ہے stars کو توڑتے ہیں enzyme کی وجہ سے جس کی وجہ سے ان کی جو viscosity ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے یعنی ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا تو viscosity کیا ہوگی کم ہوگی large ہوگا تو اس کی viscosity کیا ہوگی ویسے بھی بن سکتے ہیں جس پہ بہت زیادہ time آئے گا industries میں چونکہ industries والے کیا کر لیتے ہیں کم سے کم time میں اور کم سے کم پیسوں میں کیا بنانا چاہتے ہیں product بنانا چاہتے ہیں اگلا ہمارے پاس biological detergents biological detergents detergents کس چیز کو بولتے ہیں یہ کپڑے دونے کیلئے سرف جو use ہوتے ہیں ٹکے bleach جو use ہوتے ہیں یا برتن دونے کیلئے سابون جو use ہوتے ہیں lemon max bar وغیرہ ان کے جو liquid farm میں آتے ہیں ان کو بولتے ہیں detergents بولتے ہیں اب اس میں یہ کیا ڈالتے ہیں enzyme ڈالتے ہیں کیوں ڈالتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارے کپڑوں پہ ایسا داغ بن گیا ہے اور وہ داغ کس چیز کا ہے پروٹین کا ہے تو ہم اس پہ جتنی بھی سرف وغیرہ استعمال کرے وہ remove نہیں ہوگا جب تک ہم اس پہ وہ detergents وہ سابون یا سرف یا detergents استعمال نہ کرے جس کے اندر protease enzyme ہو چونکہ protease enzyme کیا کر لیتا ہے پروٹین کی breakdown کر لیتا ہے تو کونسا enzyme ہے protease اب اگر ہمارے کپڑوں پہ کوئی داغ دبہ لگا ہو اور وہ پروٹین کا ہو تو ہم ایسا detergent استعمال کریں گی جس میں protease enzyme ہو protease کس کے لیے use ہوتا ہے پروٹین کی breakdown کیلئے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم کیا کر لیتے ہیں برتن دوتے ہیں کیا دوتے ہیں برتن دوتے ہیں تو برتنوں میں کیا لگے ہوتے ہیں مطلب اس پہ carbohydrates لگے ہوتے ہیں starch لگے ہوتے ہیں تو ان کو یا ہمارے کپڑوں پہ کوئی ایسا داغ لگیا جو کہ کس کی وجہ سے ہو carbohydrate کی وجہ سے اور starch کی وجہ سے ہو تو اس کے لیے enzyme use ہوتا ہے mlz mlz چونکہ mlz enzyme breakdown کرتا ہے starch کی breakdown کرتا ہے یہ breakdown کرتا ہے carbohydrates کی breakdown کرتا ہے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیتا ہے اگر in case of ہمارے کپڑوں پہ ایسا داغ ہو یا ہمارے برتنوں پہ ہو stars کی وجہ سے ہو یا کاربتن کیلئے کونسا use کرتے ہیں mlz ایک ورڈ زین میں یاد رکھیں کہ ہمارے پاس home classification تو یہاں بک میں نہیں ہے سلیبس میں نہیں تم لوگ کے لیکن last میں ase آئے گا وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے majority enzyme ہوں گے لیکن کچھ enzyme ایسے بھی ہیں جن کی classification ہم یوں کرتے ہیں کہ last پہ ase بھی نہیں آتا پھر بھی enzyme کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں یعنی چونکہ enzyme کیا ہوتے ہیں enzyme بہت sensitive ہوتے ہیں اگر اس کے جس environment میں enzyme کام کر رہا ہے جس ماحول میں enzyme کام کر رہا ہے اگر اس میں little bit بھی کوئی change آگیا تو وہ کیا کر لیتا ہے enzyme کی chemistry کو یعنی enzyme کی chemical composition کو اور اس کے shape کو disturb کر لیتا ہے enzyme جس environment میں کام کر رہا ہے اس میں little bit بھی change آگیا معمولی بھی change آگیا تو enzyme اپنا function نہیں perform کرے گا enzyme factors ہیں بہت سارے factors ہیں تم لوگ کے بکس میں temperature ہے یعنی وہ factor جس کی وجہ سے enzyme کیا ہوتے ہیں disturb ہوتے ہیں enzyme کی activity کو effect کر لیتے ہیں ہمارے پاس temperature ہے substrate concentration ہے اور pH ہے اب ہم آتے ہیں temperature کی طرف body کے اندر جتنی بھی enzyme ہوتے ہیں وہ ایک خاص temperature پہ کام کرتے ہیں اور اس خاص temperature کو ہم نام دیتے ہیں optimum temperature optimum temperature let's suppose human body کا optimum temperature ہے 37 degree centigrade ہے تو human body کے اندر جو enzyme ہے وہ کام کر لیتے ہیں optimum temperature 37 degree centigrade پہ clear ہو گیا اب یہ temperature 37 یا کم ہو گیا ٹیک ہے کیا ہو گیا کم ہو گیا یا مطلب majority کی ہوتا ہے کہ temperature high ہوتا ہے جس طرح بخار کی case بخار میں کیا ہوتا ہے temperature high ہو گیا تو enzyme یعنی optimum temperature نہیں ہے لہٰذا enzyme کیا ہوگا enzyme اپنا function perform نہیں کرے گا کس طرح نہیں کرے گا پاس enzyme optimum temperature بھی کم کر لیتے ہیں یعنی کسی بھی reaction start کرنے کی liے activation energy کی ضرورت ہوتی ہے اب temperature بڑھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے لہٰذا activation energy کے ساتھ کیا ہو گیا hit بھی ہوگی شامل ہو گیا جس کی وجہ سے reaction کیا ہو گیا speed up مطلب تیز ہو گیا زیادہ تیز ہو گیا لیکن اگر اس سے اور کیا ہوگا temperature بڑھے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کیونکہ ہمارے پاس جو enzyme ہے یہ بنے ہے protein سے اور protein کونسا ہے globular protein ہے لہٰذا increase in temperature کی وجہ سے جو globular protein ہے کیونکہ آگے amino asset سے بنے ہوتے ہیں وہ protein اس temperature کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس protein مطلب high temperature کی وجہ سے amino asset کے اندر جو banding ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے بات سمجھا رہی میری amino asset کے اندر جو banding ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے من ہو گیا پروٹین ٹوٹ گیا پروٹین ٹوٹ گیا کیا ہو گیا انزائم ٹوٹ گیا انزائم ٹوٹ گیا تو انزائم اپنا کام کرے گا بالکل ہی نہیں کرے گا تو اس کو ہم نام دیتے ہیں جب انزائم اپنا globular structure یا پروٹین کا جو globular structure ہے وہ last کرے تو اس کو ہم نام دی نیچوریشن آف انزائم ڈی نیچوریشن آف انزائم ڈی نیچوریشن یعنی ڈی ڈی نیچوریشن کیا ڈی بولتے ہیں remove کو بولتے ہیں ہٹانے کو بولتے ہیں نیچوریشن بولتے ہیں نیچرل سے نکلا ہوا ہے یعنی انزائم نے اپنا نیچرل جو فارم ہے وہ کیا کیا last کیا اب انزائم کا جو کیا ہے انزائم نے اپنا shape last کیا تو اب function perform کرے گا نہیں perform کرے گا hope کہ تم لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا اس میں سے جو پروستیٹی گروپ ہے کو فیکٹر ہے کو انزائم ہے شارٹ پیسٹن میں آسکتے ہیں ساتھ ساتھ میں اس کی جو اگزمپل کے وہ ایم سی اور بائیولوجیکل ڈیٹرجن میں انزائم کا رول تو یہ آئے گا لانکیسن میں تم لوگ کو تیار ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس تین فیکٹر تھے جو انزائم کی ایکٹیویٹی کو disrupt کر رہے ہیں اس پہ ایفیکٹ کر رہے ہیں اس میں تیمپریچر تھا سبسٹیٹ کنسٹریشن اور پیج تو آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم نے تیمپریچر کو سٹیڈی کیا نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے سٹیڈی کریں کہ سبسٹیٹ کنسٹریشن کی وجہ سے اگر سبسٹیٹ کی مقدار زیادہ ہو جائے تو انزائم پہ کیا ایفیکٹ ہوگا یا اگر پی ایچ کیا ہوگیا ایسیڈیٹی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نیکس لیکچر تک اللہ حافظ